واتس اپ گائز جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہو کہ جیٹے پور کے ساتھ ہمیں اور گیم بھی دیکھنے کو ملتی ہے جس کا نام ہے اپیسوڈ فرم لبرٹی سیڈی جس کے اندر ہمیں دو گیمز دیکھنے کو ملتی ہیں جیٹے ڈا بیلڈ آف گیٹ اونی اور جیٹے ڈا لوسٹ اینڈ ڈیمڈ ان دونوں کی گیمز کے اندر ہمیں نیو کریکٹرز ویپنز ویقلز و نیو فیچرز دیکھنے کو ملتے ہیں ان گیمز کے مشن بھی ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں زیادہ تر لوگ جیٹے اپیسوڈ فرم لبرٹی سیڈی کو ڈاؤنلوڈ نہیں کر پاتے بگو اس کا سائل بہت زیادہ لارج ہوتا ہے اور بہت سے لوگوں کو جیٹے اپیسوڈ فرم لبرٹی سیڈی کے بارے میں پتہ بھی نہیں ہے زیادہ تر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جیٹے پور ایک سنگل گیم ہے جو کچھ اس ٹائپ پی دکھائی دیتی ہے اگر آپ لوگ اپیسوڈ فرم لبرٹی سیڈی کو انسٹال کرتے ہو تو آپ کی گیم کے اندر دو نئی گیمز کا ایڈیشن ہو جاتا ہے تو آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو ایک میتھرڈ بتاؤں گا جس کی ایلپ سے آپ لوگ اپنے جیٹے فور کے اندر بہت ہی کم سائز میں اپیسوڈ فرم لبرٹی سیڈی کے ڈیلسی اس کو انسٹال کر سکتے ہو تو آج کی ویڈیو کے اندر ہم لوگ اپنی اوریشنل جیٹے فور کے اندر ان دونوں گیمز کو ایسے ڈیلسی پلے کریں گے تو اس کے لئے آپ کی پیسی کے اندر جیٹے فور کا فریش گیم ہونا چاہیے اسی کی ہیلپ سے ہم لوگ اپنی جیٹے فور کے اندر ڈیلسی اس کو انسٹال کریں گے تو اس سے پہلے اگر آپ لوگ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو پھٹا پھٹا سا ویڈیو کو لائک کر دو اور چینل پر نیک چک و سبسکرائب کر دو تو آپ سب نے بیل در کو دبا دو ایسی گیمنگ ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے تو بینہ ٹائم ویسٹ کریں آج ہی اس ویڈیو کو سٹائٹ کر لیتے ہیں تو وہ ہے ڈسکرپشن میں جب آپ کو فس لنک ملے گی آپ لوگوں نے اس پر کلک کرنا ہے then آپ لوگوں نے اس فولڈر کو این سے ڈاونلوڈ کر لینا ہے یہاں پر آپ لوگوں نے ریٹ کل کر کے اس کو ڈاونلوڈ کر لینا ہے اس کے ساتھ ساکتے سیکنڈ لنک ملے گی آپ لوگوں نے ہاں پر تین اٹی کو ڈاونلوڈ کرنے ہیں بیسکلی ہمیں جٹی آیاe 4 کا ڈاؤنگریڈ یا اپ گریڈ ڈا دے ہمیں اپنی جٹی آیاe 4 کے ورزن کو 1.0.8.0 پر اپگریڈ کرنا ہوگا یا ڈاؤنگریڈ کرنا ہوگا تو آپ لوگوں نے اس کو لازمی سے ڈاؤنڈوڈ کرنا ہے ڈاؤنڈوڈ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ کو جو موڈز ہیں وہ کچھ اس ٹیپ کیا آپ کو یہ پر دکھائی دیں گے یہ ہمارا EFLC کا فولڈر ہے اور یہ ہمارا 1080 کا فائل ہے تو سب سے پہلا ہم لوگ اپنی gta4 کو اپگریٹ یا ڈاؤنگریٹ کریں گے تو آپ لوگوں نے اس فائل کو یہاں پر ریٹ لکھ کر کے ایکسٹریکٹ کر لینا ہے یہاں پر اس کے ایکسٹریکٹ ہونے کے بعد آپ لوگوں نے کیا کنا ہے اس فولڈر کو اپن کر کے اس کو ایک سیٹ پر لگا دینا ہے اور دوسری سیٹ اپنی gta4 کے مین فولڈر کو اپن کر لینا ہے کچھ اس طریقے سے اس کے اندر آپ لوگوں نے ساری فائل کو سیلیکٹ ٹول کرنا ہے اور اپنی gta4 کے مین فولڈر کے اندر drag and drop کر لینا ہے کچھ اس طریقے سے drag and drop کرنے کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پر replace کر دینا ہے replace کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اپنی جو original launch ibi جو فائل ہے آپ لوگ اس کو backup کر لینا ہے اس کے پیچھے آپ لوگ کچھ بھی دیکھ سکتے ہو جیسے آپ لوگ یہاں پر لکھ دو backup اپنی gta4 کے مین فولڈر کے اندر ایک نیو فولڈر کریٹ کرنا ہے جس کا نام آپ لوگوں نے رکھنا ہے ڈی ایل سی تو میں آپ پر ڈی ایل سی لکھ دیتا ہوں سب کچھ آپ لوگوں نے uppercase میں لکھنا ہے ڈی ایل سی کا فولڈر کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اس فولڈر کے اندر چلے جانے ہیں اور یہاں پر آپ لوگوں نے back کر کر eflc کے فولڈر میں آ جانے ہیں جو آپ لوگوں نے download کی ہے اس فولڈر میں آنے کے بعد آپ لوگوں نے ان دونوں فولڈر کو select کر کے اپنی gta4 کے ڈی ایل سی فولڈر کے اندر drag and drop کر دینا ہے کچھ اس طریقے سے تو ان کے ڈریکن ڈروپ ہو جانے کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے بیک کر کے اپنی گیم کو لاؤنچ آئی وی سے سٹارٹ کر لینا ہے بٹ گائز اگر آپ کی گیم کے اندر ڈیل سیز لوڈ نہیں ہوتے کہ آپ کی گیم کے اندر یہ ورک نہیں کرتا تو آپ لوگوں نے کچھ اور سٹیپس کو بھی فالو کرنا ہے میں آپ کو یہاں پر بتا دیتا ہوں سب سے پہلے آپ لوگوں نے لاؤنچ جیٹی آئی وی کی پروپرٹیز کو اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد آپ لوگوں نے کمپیٹی بلیٹی میں آنا ہے اور یہاں پر آپ لوگوں نے run this program کمپیٹی بلیٹی کو یہاں پر آپ لوگوں نے ویڈو سیون پر سٹ کر دینا ہے کچھ اس طریقے سے and then apply کر کے ok کر دینا ہے یہی سیم پروسس آپ لوگوں نے gtiv.txc پر بھی کرنا ہے پروپرٹیز میں آنا ہے کمپیٹی بلیٹی میں آنا ہے run کمپیٹی بلیٹی موڈ کو ویڈو پر ٹک کر دینا ہے and then آپ لوگوں نے windows 7 پر سیٹ کر کے apply کر کے ok کر دینا ہے اس کو کرنے کے بعد آپ لوگوں کو ایک اور فائل بھی دکھنے کو ملے گی آپ لوگوں اس کو download کرنا ہے description میں آپ کو link مل جائے گا zolika patch آپ لوگوں نے اس کو بھی download کرنا ہے download کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اس کو open کرنا ہے اور اس کے اندر آپ کو جو فائلز دکھنے کو ملنگی یہ والی آپ لوگوں نے ان 3وں فائلز کو 4وں فائلز کو اپنی gt4 کے main folder کے اندر drag and drop کر دینا ہے کچھ اس طریقے سے drag and drop کرنے کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے zolika patch ڈھوٹ آئیے نہیں یہاں پر آپ لوگوں نے open کرنا ہے کچھ اس طریقے سے اس کو open کرنے کے بعد آپ کو میں جس جس option کا کہوں آپ لوگوں نے اس کے اوپر one کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم لوگ اپنے options کو find کر لیتے ہیں یہاں پر ہم لوگ نیچے کی طرف دکھیں تو یہاں پر ہمیں ایک option دکھنے کو ملے گا میں آپ کو یہاں پر بتاتا ہوں گی یہ والا launch with play iv تو آپ لوگوں نے اس کو یہاں پر one کرنا ہے یہاں پر اس کو one کرنے کے بعد یہاں پر ہم لوگ ایک core option دھونیں گے یہاں پر ہم لوگ search کر دیتے ہیں اور یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتا ہوں ہمیں line دیکھنے کو مل رہی ہے and add more addon episode in the same format extra dlc folder تو یہاں پر آپ لوگوں نے اس option کو بھی one کرنا ہے یہ zero and then آپ لوگوں نے اس کو save کر دینا ہے and then guys اب آپ لوگوں نے اپنی game کو start کر لینا ہے guys ہمیں game یہاں پر start ہو رہی اب جیسے ہمیں game یہاں پر start ہو جائے گی تو آپ لوگ دیکھ سکتا ہوں ہمیں two new games دیکھنے کو مل رہی ہے episode from liberty city اور ہمیں gta 4 اور یہاں پر play پر click کر کے آپ لوگ دونوں میں سے کوئی بھی game کو select کر سکتا آپ لوگ دیکھ سکتا ہوں ہمیں gta the lost and damned اور gta the bellet of gate اور نہیں دیکھنے کو مل رہی ہے آپ لوگ دونوں میں سے کوئی بھی game play کر سکتا جیسے ہم لوگ gta the lost and damned کو play کریں گے اور یہاں پر ہم لوگ start کر لیتے ہیں اور یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتا ہوں ہمیں game یہاں پر start ہو رہی ہے اور آپ لوگ دیکھ سکتا ہوں میں gta the lost and damned start ہو چکے میں بلکل ویسی game دیکھنے کو ملے گی جیسے میں gta episode from liberty city ہوتی ہے تو یہاں پر ہم لوگ اپنے club house سے باہر آ چکے آپ لوگ چیک آؤٹ کر سکتے ہو میں آپ پر trainer کی حد سکتا time change کر لیتا ہوں day time لگا لیتا ہوں ہمارا یہاں پر day time ہو چکا اور یہ بلکل smoothly work کر رہی ہے آپ لوگ چیک آؤٹ کر سکتے ہو آپ لوگ اس کے اندر missions کو بھی play کر سکتے ہو اس کے علاوہ کر ہم لوگ اپنے menu کے اندر جاتے ہیں اور یہاں پر ہم لوگ game کے option پر چلے جاتے ہیں اور یہاں پر آنے کے بعد آپ لوگ load game کو چھوڑ کے ہم لوگ new game سے details of valid of gate only کو بھی play کر سکتے ہیں تو ہم لوگ اس کو start کر لیتے ہیں تو یہاں پر start ہو رہی ہے آپ لوگ چیک آؤٹ کر سکتے ہو file of liberty city یہاں پر لکھا آ چکا ہے بلکل new game ہمیں یہاں پر start ہو رہی ہے تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو cutscene بھی یہاں پر start ہو چکا ہے جس کو ہم لوگ ابھی skip کر دیتے ہیں اور the valid of gate ہونی بھی یہاں پر load ہو چکا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو وہ ہمارا first mission یہاں پر آ رہا ہے اور اس طریقے سے آپ لوگ اپنی gta 4 کہندا ہے eflc کو بھی add کر سکتے ہو بہت ہی easily ویڈیو کو پسند آئی ہوگی پسندہ ویڈیو کو لائک ضرور کرو اور چینل پر نیچے آپ کو سبسکرائب کرو ساپنے بیل آلکمیں دباؤ اور اس ویڈیو کو اپنے فرینڈز کا ساتھ بھی شیئر لازمی سا کرو ملتے ہیں کے لئے ویڈیو کے اندر تب تک کے لئے اللہ حافظ انٹ بود بائے